بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گفتار چینل اور میں ہوں سلمان خان ناظرین دو اسطیفے جو آ جائیں ایک تو پروسخٹک کا نشہرہ سے اور ایک جہانگیر ترین کا دونے نے مجھے حیران نہیں کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہونا تھا لیکن جہانگیر ترین کے بارے میں میں کچھ بتا دوں مجھے ذرا کچھ چیز کی سمجھ نہیں آئی جہانگیر ترین کو یہ پارٹی بنا کے دی گئی تھی اور اسی کے وہ بانی تھے اسی کے وہ قائد تھے آپ کو معلوم ہوگا کہ جہانگیر ترین نے اپنے اپنینٹ میں سے تین لوگوں کو بٹھایا پہلے ایک کینڈیڈیٹ کو جو ازاد امید وارد پر ٹی آئی کے تھے پھر اس کے بعد دوسرے کینڈیڈیٹ کو اور تیسری دفعہ پر ایک خاتن کینڈیڈیٹ کو بٹھایا گیا جس کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور آپ سب لوگوں نے دیکھی ہو مجھے یہ نہیں سمجھائی کہ این اے وان ٹونٹی ایٹ میں اون چودری کو تو ایک لاکھ اکتر ہزار تقریباً ووڈ دیئے گئے جبکہ جہانگیر ترین کو ایک سیٹ بھی نہیں جتوائی گئی ایسی کیا بات تھی کہ یہ پہلے سے سیٹ تھا یا یہ علیم خان اور اون چودری کی گیم تھی کیونکہ جب جہانگیر ترین پارٹی کو چھوڑے گا تو دیفنیٹلی اس کو جو ہے وہ علیم خان رن کرے گا علیم خان کو دونوں سیٹیں جتا دی گئی اور اون چودری کو تو ایسے جتایا گیا جیسے کہ سمجھ سے باہر ہو لیکن یہ چیز تو چلو سمجھ سے باہر ہے وہ تو ایک پیپر کے اوپر لکھ دیا ہے ایک لاکھ اکتر ہزار وہ تو آر او اور الیکشن کمیشن کچھ بھی کر سکتا ہے وہ ان کے اختیار میں تھا لیکن جو چیز سمجھ سے بالا تر ہے وہ جہانگیر ترین تھا جبکہ اگر آپ کو یاد ہو تو الیکشن شروع ہونے سے پہلے دو باتیں بڑی کومن تھیں کہا جاتا تھا کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہے اور ان کو پرائم منسٹر بنانا ہے دوسری طرف پرویس خٹک جو کہ نوشیرہ سے بری طرح ہارے اچھا انہوں نے ایک ٹیسٹنگ بھی کی عوام میں بھی نکلے اور عوام میں نکل کر انہوں نے کوشش کی لیکن عوام نے جو پشتوں میں اس کی درگت بنائی وہ بتانے کی قابل نہیں بکل شیر افضل مروت کے کہ اس سے گنہ تو توڑا نہیں جاتا پارٹی کیا توڑے گا وہ گنہ توڑے یا نہ توڑے پارٹی توڑے یا نہ توڑے لیکن عوام نے اسے اس قدر توڑ دیا ہے اس عمر میں آخر نظرین کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ وائز ہوتے ہیں وزڈم رکھتے ہیں آقل ہوتے ہیں اکل مند ہوتے ہیں ہواوں کا رخ دیکھ کر کیموفلیج کر لیتے ہیں میرے خیال سے جانگیر تورین اور دوسری طرف جو پرویس خٹک ہیں ان کا یہ فیصلہ بہت اچھا ہے اگر انہوں نے اسی ملک میں رہنا ہے کام کرنا ہے سروائف کرنا ہے تو یہ چیز ان کو کرنے پڑے گی دیکھیں لاکہ اختلافات سہیں اچھے لوگ جہاں ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے اور جہاں برے ہوتے وہ برے ہوتے ہیں میں بات کروں گا سعاد رفیق صاحب کی جو انہیں 122 سے ہارے پہلے دن انہوں نے اپنی ہار ایکسیپٹ کی اور اپنے اوپلنٹ خوصہ صاحب کو کانگریجلیٹ بھی کیا آج میں ان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے بڑی خوبصورت طریقے سے بات کی کہ اب بھی ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم نفرتوں کو چڑاوا دیں نفرتیں پیدا کریں بلکہ آئے سب مینڈکل بیٹھے اور جس کا جس کو منڈیٹ ملا ہے وہ اس کو دیا جانا چاہیے کیونکہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہے تو اچھے لوگ جہاں پر بھی ہوں گے وہ بات اچھی کریں گے ہاں کچھ لوگ فس گئے ہیں کیسے لوگ جیسے کہ جبکہ اس کے برعکس جناب نواز شریف ہیں جن کو مجھے سمجھ نہیں ہتی پینتی سال ہو گئے بلکہ شاید اگر میں کہوں کہ اس سے بھی زائدہ ہو گئے اور اتنے سال میں ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ عوام کیا چاہتی ہیں مجھے لگتا ہے نواز شریف سیاسی طور پر ابھی بڑے نہیں ہوئے یا پھر ان کی بیٹی بہت چھوٹی رہی ہیں تو خیر وہ چھوٹی ہیں کافی چھوٹی ہیں ہر حلحات سے چھوٹی ہیں لیکن اگر وہ اس وقت بھی ان کے کہنے پہ چل رہا ہے کیونکہ محترمہ کو بننا ہے چیف منسٹر اور اگر وہ چیف منسٹر بن بھی جائے تو کس سیڈ پر بنے گی دیکھیں میں ویسے زیادہ تر تو مریم نواز پر بات نہیں کرتا ہوں لیکن جب میں اس کی تاریخ کو یا اس کے بیک پہ جاتا ہوں تو یہ وہ لڑکی ہے جس کے ایف ایسی میں مارکس نہیں تھے لیکن میڈیکل کالج میں اس کو داخلہ ملا میڈیکل کالج میں یہ فیل ہوتی رہی لیکن یہ بزید تھی کہ مجھے میڈیکل کرنا ہے آج یہ ہار گئی ہے لیکن بزید ہے کہ مجھے سی ایم بننا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کون سے لوگ ہیں یہ کیسے لوگ ہیں جن کو نہ عزت کا ہے نہ ان کو احترام کا ہے نہ لوگوں کی نفس کو سمجھتے ہیں جس طرح ایک حکیم نفس دیکھ کر بیماری بتاتا ہے اسی طرح ایک پولٹیشنز کا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ عوام کی نفس پر ہوتا ہے نفس پر ہوتا ہے وہ عوام کی رائے کو محتبر سمجھتے ہیں مجھے ان چیزوں سے وہ نہیں ہے کہ ملک کس طرف جا رہا ہے وہ تو جا رہا ہے وہ تو جو لے کر جا رہے ہیں ان کو سوچنے لیکن اگر آج جیسے دیکھیں کچھ چیزیں بہت اچھی ہوئیں جیسے کہ اسطیفے صرف یہ دو نہیں آئیں بلکہ سراج الحق کا بھی اسطیفہ آیا انہوں نے کہا جی میں اپنی سیٹ جیت گیا ہوں اگر پارٹی کا ایک بانی ہو کر میں سیٹ نہیں جیت سکتا تو مجھے کوئی حق نہیں ہے اخلاقی حق نہیں ہے کہ میں اسے لیڈ کروں اسی طرح حافظ نحیم کا انہیم رحمان صاحب کا وہ آیا کہ ہمیں خیرات کی سیٹیں نہیں چاہیے غیرت ہے بڑی چیز تگو دوں میں اقبال نے کہا تھا لیکن یہ غیرت غیرت من لوگوں میں ہوتی ہیں یہ غیرت لوگوں میں نہیں ہوتی سیاست کے غیرت لوگ آج سمجھ گئے ہیں کہ پاکستانی عوام سمجھ گئی ہے پاکستانی عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے تینڈ میں یہی کہوں گا اپنے اس وی لاک کو صرف دوائی فکرات پر ختم کروں گا کہ یا اللہ جو بھی ہو جو بھی ہو رہا ہے اور جو بھی نتیجہ نکلے وہ پی ٹی آئی کے حق میں نکلے یا نہ نکلے نونلی کے حق میں نکلے یا نہ نکلے اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے کہ دن کو شباز شریف وزیراعظم ہو اور رات کو بلاول ہو یا دو سال کے لیے ایک ہو دو سال کے لیے تین ہو لیکن یہ دن اور رات یہ ٹائم پاکستان کے لیے بہتر ہو پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر ہو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہو اور میں مقتدر حلقوں سے صرف اتنا چاہوں کہنا چاہوں گا کہ فقدان ہے وہاں پر تعلیم کا لیکن اگر کوئی پولٹیکس کا سٹوڈنٹس ہو تو وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ پولٹیکس میں یا پولٹیکل سائنس میں ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کی زبان 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 میں جو طاقت ہے وہ گولی میں بھی نہیں ہے اور انسان جب اپنی زبان سے اور جب اپنے ارادے سے اور جب اپنے قوت سے اور جب اپنے اوٹ سے اور جب اپنے انتخاب کو کسی کو چن لیتا ہے وہ پھر کروڑوں کی تعداد میں یہ سب غلط کہہ رہے ہیں ان کے جو فگرز ہیں فیکٹس ہیں یہ ٹوٹلی غلط ہیں الیکشن کمیشن بتا رہا ہے فورٹی ایٹ پرسنٹ یہ فورٹی ایٹ پرسنٹ تھا جس کو پانچ دن لگیں اوٹوں کو گننے میں آپ کے کسی کے بھی گنن رہے ہوں پانچ دن سے آپ اوٹ گننے رہے اور فورٹی ایٹ پرسنٹ کرتے ہو لیکن اس کو وہ غلط بتا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ہیر پیر کرنا ہے اتنے علمے اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں یہ بات یاد رکھیں ناظرین یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے عمران خان کو بند کیا سزا دی گولیاں چلائی چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں عمران خان کو آپ نے نکالا اس وقت جب آپ نے نکالا آپ نے نکالا تو اس کی پاپولیٹی کہاں تک پہنچی اس کی پاپولیٹی پہنچی پچاس سے ساٹھ پرسنٹ آپ نے اس کے اوپر گولیاں چلائی پچپن سے ساٹھ ہوگی آپ نے اسے جیل میں بند کیا ساٹھ سے اوپر ہوگی آپ نے اس کے اوپر دو سو سے زیادہ کیسز کیے پاپولیٹی اور زیادہ ہوئی آپ نے اس کی بیوی کے اوپر اس کے اوپر آپ نے الزامات لگائے پاپولیٹی اور زیادہ ہوئی آپ نے الیکشن کروائے اور آپ نے عمران خان کے ساتھ کیا کیا کہ آپ نے اس کے ہاتھ پاؤں اور یہاں تک کے آنکھیں بھی بند کر کے اور آپ نے اسے رنگ میں پھینکا اور چودہ پہلوانوں کو کہا کرو مقابلہ اس کا وہ جو بندہ ہوا تھا ہاتھوں سے بھی جس کی آنکھیں بھی کچھ دیکھ نہیں رہی تھی یعنی وہ جیل میں تھا اس کو کچھ پتہ نہیں تھا لیکن وہاں وہ ایسا لڑا کہ سب کو ناکوچے نے جبا دی اور اس کی پاپولرٹی میں آج جو اضافہ ہوا ہے وہ مور دن سیونٹی پرسنٹو ایٹی پرسنٹ ہے اور میں آپ کو کہہ دوں یہ ہتھکنڈے آپ اور استعمال کرو میں تو چاہتا ہوں آپ اور استعمال کرو اور کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کی پاپولرٹی کم ہو جائے گی یقین کیجئے آپ دوبارہ دوبارہ الیکشن کروائیے اس سے زیادہ لوگ باہر نکلیں گے دوبارہ نکلیں گے آپ تین بارہ کروائیں پھر نکلیں گے کیوں کہ ہم عوام کو پتا چل گیا کہ ہمارے عوٹ میں واقعی طاقت ہے پہلے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ یار کیا ہوا آج ہمیں پتا چلا کہ عوٹ کی طاقت ہوتی ہے اور اب آپ عوام کو عمران خان سے جدا نہیں کر سکتے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں آپ پاکستانی عوام کو صرف ایک خان چاہیے اور خان کی آواز عوام اور عوام کی آواز خان ہے آپ جو مرضی کر لیں نقصان آپ کو ہوگا اسے نہیں ہوگا کچھ لوگ جیت کر بھی ہار جاتے ہیں اور کچھ ہار کر بھی جیت جاتے ہیں یاد کیجئے یزید کو اور حسین کو کہ جیت حقیقت میں کس کی تھی جیت حقیقت میں حسین کی تھی اور وہ رہے گی تو مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی اور وقت کسی اور ٹاپک پہ بات کریں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ